ریان بیٹا رکو ذرا اس طرف دیکھتے ہیں ایک کام کرتے ہیں دونوں اندر چل کے دیکھتے ہیں اور اپنی پسند سے چیزیں خرید لیتے ہیں امیہ دکانے کیوں بند ہے میں اکیلے آگئی تو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی بہا مت دیکھو ہمارے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے صرف میں اور تمہیں یہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہارے میرے بیچ جو دیوار ہے کیا ہم اسے توڑ نہیں سکتے سچ سچ بتا مجھے جھوٹ مت بولنا مجھے آخر کیوں پسند نہیں کرتی تم تم ہر جائی ہو تمہارا دل کسی اور کے پاس ہے یارن کو امید لگائی تم نے سب کو لگا کہ اسی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہو میرے باپا سے کھیل کھیلا تم نے شادولو فیملی کو کھلونا سمجھ رکھا ہے تم نے میسٹر میرا کٹ پتلے ہم تمہارے لیے کبھی تیر کی بات کرتیوں یار تم ہمیشہ وہی غلطی کرتے ہو تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا میں نے یار وہ ایک چیز دایا تھا میں تمہارے لیے وہ جو لیمن آرور کیے تھے نا وہ میں وہیں بھول کر آ گیا وہیں پہ رکھے تھے میں نے یارن کو کبھی نہیں چاہا میری زبان پر پہلے دن سے ایک ہی نام تھا صرف تمہارا ریان میرا نام ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں جارن کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں وہ اس کی غلطی ہے میں اپنے وعدے سے نہیں پھیرا مجھے تم پر بلکل اتبارن ریان میراں کو پسند نہیں کرتی میراں میراں ریان تمہیں پسند نہیں کرتی تم لوگوں کے درمیان جو بات ہوئی وہ سب باتیں میں نے سن لی ہے اب تم جا کر یہ منگنی توڑو گے تم ابھی یہاں سے جاؤگے اور سب گھر والوں سے کہو گے کہ تم یہ رشتہ توڑ رہے ہو سمجھ گئے ایسا کبھی نہیں ہونے والا اگر تم نہیں کہو گے تم میں کہوں گا میں یہ منگنی توڑوا دوں گا میں قسم کھاتا ہوں ایسا ہی کروں گا زلیل و رسوہ کر دوں گا تم دوبارہ کبھی مدیات میں قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہ پاؤ جی میرے سامنے یوں بھرم دکھانے سے بہتر ہے کہ جا کر پہلے اس سے پوچھو کس سے ریان سے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی میں نے کہا میں سب کچھ سن چکا ہوں تمہیں لگتا ہے تم ایک دن میں سب کچھ بدل دوگے تم کیا کر لوگے کیا کر لوگے آخر یہ تم جا کر اس سے خود پوچھ لینا تمہیں خود اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے مجھے چیلنج کر رہے ہو ٹھیک ہے پھر ایسا ہے تو پھر تیار رہو تم اس وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے اس کا جواب سننے کی حمد بھی رکھنا میں نے یارین کو کبھی نہیں چاہا میری زبان پر پہلے دن سے ایک ہی نام تھا صرف تمہارا ریان چل چل کر تو میری پیروں میں درد ہو گیا ہے فکر نہیں کریں گھر آ گیا ہے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ رزا صاحب کے ساتھ چلتے ہیں خیر چھوڑیں میں آپ کو اچھی سی کافی پلاؤں گی جس سے آپ کی تھکن دور ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے چلو آجو یہ پکڑو ذرا ریان ہاں جی امی کہی ہے بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں یہ بتاؤ کپڑے والی کی دکان سے نکلنے کے باد سے چپ چپ کیوں ہو تم کچھ ہوا ہے کیا ہاں ہوا ہے کیا ہوا ہے امی میں نے آج باہر میران کو دیکھا کہاں دیکھا یہ مت کہنا کہ تم نے اس سے بات کی تھی کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو مار دیں نہیں نہیں امی کسی نے نہیں دیکھا ہمیں میران نے مجھے کچھ کہا ہے امی کیا کہا ہے کہہ رہا تھا کہ اس نے شروع سے ہی میرا نام لیا تھا یارن کا نام تو اس نے کبھی لیا ہی نہیں تھا لگتا ہے بارش ہونے والی ہے امی کیا پہلے سے جانتی تھی بارش ہونے والی ہے کوئی دیکھ لے گا چلو امی یار آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر میں اس بارے میں پہلے جانتی ہوتی تو میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے نہیں پسند نہیں کہنا تھا کیا نہیں کہنا تھا نا مطلب وہ تمہیں پسند ہے تمہارے دادا کی وجہ سے ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا بیٹا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے مجھے کتنی جلن ہوئی تھی جب یارن کہہ رہی تھی کہ میران صرف اس کا ہے جو بہت برا لگا تھا اچھا ہوا پتہ لگیا تمہیں اب پریشان نہیں ہونا اب مجھے تھوڑا سکون ملا ہے بیٹا باجی کافی تیار ہے جانا چل کے دونوں کافی پیتے ہیں نہیں ہمیں میں کپڑے بدل لوں پہلے پھر آتی ہوں آپ کے پاس سچ ہے یہ میران نے بلکل سچ کہا تھا تمہارا اعتبار حاصل کرنے کیلئے کیا کرنا ہوگا مجھے پہاڑ کی چوٹی پہ جھولا ڈالو پہاڑوں کی چوٹی پر جھولا ٹھیک ہے ڈال دیں گے موسیقی 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 موسیقی